اسلام علیکم جی کیا حال ہے آپ سب کے میں بلکل ٹھیک تھا خوش باش اور مزے میں اور آپ سب لوگی بلکل ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے اور جہاں رہیں خوش رہیں آج میں آپ لوگوں کے لائیوں بہت ہی مزیدار سی کچھ ڈپس این ٹرکس ہیں جیسے کہ میں آج آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی روز پاودر جو ہمارکیٹ سے بہت مہنگے داموں ملتا ہے اس کے علاوہ اورنج آئل بناوں گی اور ساتھ ہی جو ہے کچھ ہرپس جو ہیں ان کو میں سیف کرنے کا طریقہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی کیونکہ آنے والے ابھی روزے اور رمضان میں کچھ چیزیں مہنگی بھی ہو جاتی ہیں اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ارجنٹلی ہمیں اویلبل نہیں ہوتی ہیں وہ چیزیں تو میں آپ لوگوں کو ڈرائے کر کے ڈرائے فارم میں رکھنا بتاؤں گی تاکہ آپ لوگوں کو کوئی پریشانی نہ ہو اور بس دیکھتے رہے ہیں میرے اس چینل کو لائک کر دیا کریں سبسکرائب کر دیں اگر نیو ہے میرے چینل پہ کیونکہ اس سے مجھے تھوڑی سی سٹرنٹ مل جاتی ہے بوسٹ ہو جاتی ہے انرجی اور دل چاہتا ہے کہ مزید آپ لوگ کے ساتھ اپنی چیزیں شیئر کروں کام کروں اور بس یہی تو چلتے ہیں کچن میں اور بہت چیزیں میں آج آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہیں وہ فردر میں اپنی ویڈیوز میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی کہ اس کو میں بیوٹی جو ہیکس ہوتے ہیں اس میں کس طرح یوز کر سکتے ہیں کچھ ماسک وغیرہ یا اس طرح کی بیوٹی سے ریلیکٹڈ جو چیزیں ہوتی ہیں ماسک بناتی ہیں لڑکیاں اپٹن بناتی ہیں تو اس میں آپ لوگوں کو کس طرح سے یوز کر سکتے ہیں تو وہ تو میں آپ لوگوں کو بعد میں بتاؤں گی جب میں اس کی ویڈیوز آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی لیکن آج جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں وہ بس وہ کہتے ہیں نا پروپریشنز ہیں وہ کر کے لکھ لیں تو انشاءاللہ پھر فردر چیزیں آپ لوگوں پلیز ہی ہو جائیں گی تو چلتے ہیں پھر سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ویڈیو تڑا تو ابھی آج میں صبح صبح پہلے ناشتے کے تیاری کر رہی ہوں میں بنا رہی ہوں شیز کے لیے سمائلی پراتھا اس کی فرمائی شاید تھی کہ اس کو سمائلی پراتھا چاہیے کیونکہ مجھے بڑے جتن کرنے ہوتے ہیں نا اس کو ناشتہ کروانے کی ٹائم پر کبھی اس کو سرکل پراتھا چاہیے کبھی سٹار پراتھا کبھی فلاور شیپ میں تو میں بھی بس اس طرح کی چھڑے چھڑے ایکسپیرمنٹس کرتی رکھی ہوں اور ابھی اس وقت میں اس کے لیے بنا رہی ہوں سمائلی پراتھا تاکہ وہ کھا لے بس آرام سے مجھے تنگ نہ کرے اور اس طرح کی چیزیں بچوں کو فیسنیٹ کرتی ہیں تو وہ خوشی خوشی کھا لیتے ہیں تو میں اس کو اس طرح کی کچھ چیزیں بنا کے دے دیتی ہوں اور ابھی یہ پراتھا بھی تیار ہو جائے گا اس کے بعد میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں آج اورنچ آئل کی ریسپی اور اس کے علاوہ میں آپ لوگوں کے ساتھ روز پاودر گھر پر بنانے کی ترکیب شیئر کروں گی ویسے ترکیب کیا ہے کچھ اتنا ہارن فاسٹ رول نہیں ہے اس میں بہت ایزی ہے اور کوئی بھی بنا سکتا ہے اور بہتر ہے کہ آپ خود گھر پر تیار کریں کیونکہ ہائیجین بھی ہوتی اور اس کے علاوہ آپ خود فریش فریش بنا کر یوز کرتے ہیں اس میں کوئی ایکسٹرا کیمیکلز نہیں ہوتے ہیں کوئی باہر سے اگر ہم لیتے ہیں تو ہوتے تو وہ آرگینک ہی ہیں لیکن بہت سارے آرگینک پرادکٹس ایسے ہوتے ہیں کہ اس میں لا محالہ بھی ضرور اس میں یہ چیزیں اس طرح کی کچھ کیمیکلز اور کچھ پریزروٹیوز یوز کی جاتی ہیں ونٹر سیزن اب اختتام پذیر ہونے والا ہے اور سمر سیزن اب سٹارٹ ہونے ہی ہے ہونے ہی والا ہے اور سپرنگز تو آ چکے ہیں تو موسم تو ویسے بھی بڑا ہی خوشگوار ہے لیکن یہ والا موسم ہے جو اس طرح کا آج کل ہوا ہے اس میں اورنجز بھی مل رہے ہیں اس میں آپ کو مطر بھی آویلبل ہیں اس کے علاوہ سیم بھی آویلبل ہے یعنی جو ہماری سردی والی جو سوغات ہیں جو اب بھی ان ہے مارکٹ میں ہم پرچیز کر سکتے ہیں تو اس موقع سے فائدہ اٹھائیں اور بس فٹا فٹ جو ہے یہ والا آئل بنا کے رکھ لیں یہ آئل جو ہے وہ آپ کی ڈارک سپوٹس کو کبر کرتا ہے ملازمہ جتنے بھی زدی داغ دھبے ہوتے ہیں اس کو یہ ریموف کرتا ہے سن ٹین کے لیے بہت مفید ہے اور کالیج گوئنگ یا یونیورسٹی گوئنگ گرلز جو ہوتی ہیں ان کے لیے تو یہ بہت اچھا ہے اور ہماری جو فورٹی پلس ایج کی جو ہوتی ہیں خواتین ایون کے مرد حضرات بھی ان کے لیے بھی بہت اچھا ہے تو سب سے پہلے تو میں نے باریک باریک کٹ کر لیا تھا اورنچ پیل کو اور اس کے بعد میں نے اس کو دو بھنٹے کے لیے سوک کر کے رکھ دیا تھا پانی میں اور یہاں پر میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں روز پاوڈر دونوں چیزیں میں نے آج ہی بنا لی تھی تو روز پاوڈر جو ہے نا میں نے اس کے لیے گلاب کی پتیاں خریدی نہیں تھی میرے پاس بس کچھ کیجن تھا تو مجھے یہ گفٹ میں مل گئی تھی کچھ فلاورز تو اس کو میں نے میں نے سوچا کہ اس کو ویسٹ کرنے کے بجائے میں اس کا پاوڈر بنا لیتی ہوں آپ کو کسی بھی فلاور شاپ سے بہت سانی یہ مل جائیں گے یہ پتیاں چاہے تو روز پٹلز لے لیں چاہے تو پورے گلاب کی پھول لے لیں اور اس کو بھی آپ پتیاں الگ کر کے اور اس کو آپ شیڈو میں ڈرائے کرنا ہے ٹھیک ہے میں نے کیا کیا تھا کہ میں نے اپنی ڈریسنگ ٹیبل پر رکھ دیا تھا اس کو تین سے چار دن تک تو یہ اچھے خاصے ڈرائے تو ہو گئے تھے لیکن ایسے نہیں ہوئے تھے کہ میں اس کو ہاتھ سے کرش کروں لیکن پھر میں نے اس کو ہاف انار کے لیے سن ڈرائے کیا اور اس کے بعد میں نے اس کو فائن پاوڈر بنایا اور پاوڈر بنا کے میں نے اس کو کسی بھی جار میں آپ سیف کر سکتے ہیں اور میری یہ کوئی بارہ پندرہ گلاب کی پھول تھے جس سے مجھے بارہ گرام پاوڈر بن گیا تھا میرا ٹھیک ہے جی اور کوشش کیجئے گا کہ جار جو ہے وہ آپ کا ہائیجین ہونا چاہیے اور اچھا سا اسٹرلائز ہونا چاہیے اس کے بعد یہ آپ اس میں سیف کریں میں نے بہت کم پاوڈر بنایا لیکن پھر میں نے سوچا کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں اور بعد میں پھر میں اور بنا کے بھی رکھ لوں گی جب بھی میں فیس پیک یا کوئی فیس ماسک وغیرہ یوز کروں گی تو اس میں اس کو ہم بہت ساری ہمارے پاس ایسی ریسپیز ہیں جس میں ہم اسے یوز کر سکتے ہیں اچھا یہ بھی سن ٹین کو ریموف کرتا ہے اسکن کو موسٹرائز کرتا ہے آپ کی جو انٹی ایجنگ ہے اور سن ٹین کو ریموف کرنے کے علاوہ اسکن کو برائٹن اور وائٹن بھی کرتا ہے اور بہت ساری خصوصیات ہیں اس کی اور یہاں پر میں نے اورنج کو جو ہے سوک کر کے رکھا تھا ہاف این آرٹ تو نہیں دو گھنٹے کے لیے اور اس کے بعد اس کو میں نے گرائن کر کے ایک پیسٹ سا بنا لیا تھا اچھا اورنج کو آپ اورنج پیل جب کرنے لگے نا تو اس سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ اورنج کو نمک والے پانی میں ڈپ کر کے رکھنا ہے یا پھر بیکنگ سوڈا والے پانی میں اور اس کے بعد اچھی طرح سے واش کرنے کے بعد آپ نے اس کا چھلکا اتارنا ہے اس کو باریک باریک کٹنا ہے دو گھنٹے کے لیے آپ نے سوک کرنا ہے پھر اس طرح کا پیسٹ بنا کے کسی بھی پین میں ٹرانسفر کرنا ہے اور اس میں ایک کپ آپ نے بھر کے ڈال دینا ہے اولیو آئل کا آئل دال کر جب ہم اسکونت چلاتے رہیں گے تو ہمیں ایسا لگے گا کہ سارا آئل ایبزورب ہو چکا ہے لیکن کچھ ہی دیر کے بعد جب پانی خوشک ہونے لگے گا سارا مویسچر اس کا ڈرائی ہونے لگے گا تو آئل جو آپ کو خود بخود نظر آنا شروع ہو جائے گا ساتھ ہی ساتھ میں نے اس کو بہت لو فلیم پر چھوڑا ہوا تھا اور آپ کو بیگراؤنڈ میں میری بھنڈیاں نظر آئی ہوں گی تو میں نے یہی کچن میں کھڑے کھڑے اپنی بھنڈیاں بھی کٹ کر لی تھی کیونکہ آج مجھے بھنڈیاں بنانی تھی اور پھر میں یہاں پر لے آئی تھی دھنیا پودینہ تو اس کو بھی میں نے ڈرائی کر کے رکھ لیا تھا مائکرو ویف میں میں نے اس کو ڈرائی کر لیا تھا اور اس کا پاوڈر بنا لیا تھا بہت ہی آسان ہوتا ہے اس کو آپ اچھی طرح سے واش کریں اور واش کرنے کے بعد اس کو سن ڈرائی کر لیں تاکہ اس کا پانی جو ہے وہ اچھی طرح سے ڈرائی ہو جائے اس کے بعد آپ اس کو دو سے تین منٹ کے لیے مائکرو ویف کریں اور بہت اچھا سا ہی کرش ہو جائے گا اس کو آپ کسی بھی جار میں محفوظ کر سکتے ہیں اور پاسٹا وغیرہ میں اگر آپ یوز کرنا چاہیں تو اس کو آپ یوز کر سکتے ہیں اس کے لاحبہ اٹیالین ہرپس کے طور پر بھی آپ اسے یوز کر سکتے ہیں اور ڈل کو بھی میں اسی طرح سے ڈرائی کر کے رکھ لیتی ہوں اپنے پاس تو یہ چیزیں آپ کو مارکیٹ سے مہنگے داموں ملتی ہیں اس کے آپ کو ڈرائی منٹ اور ڈرائی ڈل یہ آپ کو بہت مہنگے داموں مل جاتی ہیں تو کوشش کریں کہ اس طرح کی چیزیں آپ خود گھر پر تیار کر لیں میں تو یہی کرتی ہوں میں گھر پر ہی تیار کر لیتی ہوں اور یہاں پر یہ سارے کام بھی ہو رہے تھے اور ساتھ میں اس کو میں دیکھتی بھی جا رہی تھی کہ یہ کہاں تک پہنچا ہے تو پیل کو جو ہے ہمیں بہت لو فلیم پر کرنا ہے اور یہاں میں نے مطر بھی چھیل کے رکھ لیے تھے کیونکہ ابھی سیزن میں ہے تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ اس کو بھی سیف کر لیا جائے تو میں ادھر بھنٹیاں کاٹ رہی تھی کچن میں اور بچوں کو میں نے کہا تھا کہ آپ لوگ مجھے مطر چھیل دو تو بچوں نے مطر مجھے چھیل کر لیا دیے اور پھر میں نے کیا کیا کہ میں نے اس میں ہوت واتر ایٹ کیا ہے اس کے بعد میں نے اس کو دو سے تین نٹ کے لیے چھوڑ دیا تھا اور پھر میں نے اس کو سیف کر لیا اب اس کو میں کسی بھی کنٹینر میں سیف کر لوں گی فریزر میں رکھ دوں گی کنٹینر میں ایٹ کر کے ٹرانسفر کر کے اور آپ بھی ایسا کر سکتے ہیں اچھا ہوت واتر سے کیا ہوتا ہے کہ اس کی جو ہے ایک تو سارے جو بھی پیسٹیسائیٹس وغیرہ ہوتے ہیں وہ ریمو ہو جاتے ہیں اور بلانچ ہو جاتا ہے کوئی بھی ویجیٹیبل اگر آپ سیف کرنا چاہتے ہیں بروکلی ہو گئی یا کولی فلاورز ہو گئے اگر آپ اس کو سیف کرنا چاہتے ہیں تو اس طرح سے بلانچ کر کے آپ سیف کریں تو وہ خراب نہیں ہوتی ہے اس کا جو کلر ہوتا ہے وہ فیڈ نہیں پڑتا اچھا یہاں پر میرے جو اورنج پیل تھے وہ اچھی طرح سے پک چکے تھے مویسٹر اس کا سارا ڈرائے ہو چکا تھا اور یہاں پہ آپ کو دیکھنے میں ایسا لگ رہا ہوگا کہ یہ بہت ڈرائ ہے تو ایک آپ مسلم کلوٹ لے لیں یا کوئی بھی آپ کے پاس اچھا سا نیو ہونا چاہیے کلوٹ یا پھر اگر پرانہ بھی ہے تو اچھا ساف ہونا چاہیے اس میں میں نے اس طرح سے ڈال ہے اور اب دیکھیں آپ کتنا اچھا سا یہ آئل اس کے اندر سے باہر آ رہا ہے تو دیکھنے میں تو ایسا لگ رہا تھا کہ بلکل کچھ بھی نہیں نکلنے والا اتنا ڈرائ ہو رہا تھا لیکن ابھی آپ دیکھیں کہ اورنج آئل اس کا کلر آپ دیکھیں اور آلیو آئل میں نے اس میں ایٹ کیا تھا لیکن آلیو آئل کو پتا ہے نا آپ کو کلر کیسا ہوتا ہے اور یہاں پر جب میں نے اورنج کے ساتھ اس کو پکایا ہے تو پھر اس کا کلر بالکل اورنج آرنج ہی نکل کر آیا ہے اور جسٹ آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے میں نے اس کا جو بچا ہوا برادہ تھا اس کو میں نے یہاں پر آپ لوگوں کو دیکھیں میں دکھا رہی ہوں کہ کتنا یہ ڈرائے ہے اس میں کوئی آئل ہلکہ ظاہر سی باتیں ہو گئی لیکن بہت اچھی طرح سے میں نے نچور لیا ہے سارا آئل اور یہاں پہ میرے پاس ایک ویٹمین سی سیرم کی خالی شیشی پڑی ہوئی تھی تو میں نے سوچا اس کو اس میں ٹرانسفر کر لیتے ہیں جیسے بھی کرنا ہے آپ کو جس طرح میں یہاں پر ڈریکلی اس کو ایٹ کر رہی تھی لیکن میں تھوڑی سی ڈر رہی تھی کہ یہ نیچے گرنا جائے زائے نہ ہو جائے تو اگر آپ کر سکتے ہیں تو آپ ویسے پور کر لیں ورنہ اس طرح ڈرپر کی مدد سے کر لیں میں نے تو خیر سارا آئل ڈرپر کی مدد سے ہی اس کے اندر فل کر لیا تھا اور یہ دیکھیں میں آپ کو اس کا کلر دکھا رہی ہوں کہ کتنا آرینج کلر ہے ایسا نہیں لگ رہا کہ جیسے ہی سرسوں کا آئل ہے لیکن یہ سرسوں کا آئل نہیں ہے یہ ہے ویٹمین سی آئل اورنج آئل اس کے اندر بھر پور ویٹمین سی ہے جو آپ کی سکن کو برائٹن کرے گی سن ٹین ریموف کرے گی اسکن کو موسچرائز کرے گی اور اس آئل کو آپ دیلی یوز کر سکتے ہیں رات کو سوتے ہوئے آپ اس کو اپلائے کریں اپنے فیس پہ اور سو جائیں صبح اٹھیں واش کر لیں چہرہ بہت زبردست چیزیں اس کو آپ ضرور اپلائے کریں اگر آپ کی چہرے پہ داغ دبیں کوئی ڈارک سپوٹس ہیں ملازمہ ہے زدی ملازمہ تو آپ اس پہ اس کو اپلائے کر سکتے ہیں کسی بھی سیرم کے ساتھ مکس کر کے گا ہے میں یہ کرتی ہوں کہ میں رات کے وقت ریٹنول سیرم ہوتا ہے اس کے ساتھ میں اس کے چند قطرے ایٹ کرتی ہوں اور دو سے تین قطرے میں اس میں ٹیٹری آئل کے ایٹ کرتی ہوں اور پھر اس کو اچھا سا مکسچر بنا کے اس کو اپلائے کرتی ہوں کیسی لگی ہے آج آپ لوگوں کو میں نے جو اورنج آئل بنایا یہ آپ کو کیسا لگا ہے اور آپ لوگ کے ساتھ میں نے شیئر کیا ہے کہ یہ آپ لوگ کس طرح یوز کر سکتے ہیں اس کے کیا کیا بینیفٹس ہیں اور کتنے کام کی یہ چیز ہے اور بہت سی ایسی چیزیں جو ہم بازار سے بہت مہنگے داموں خرید کر لاتے ہیں وہ ہم گھر پر بہت سانی تیار کر سکتے ہیں اور اس طرح کی اور بہت ساری چیزیں لے کر آنے والی ہوں آپ لوگوں کے لیے لیکن اس کے لئے ایک شرط ہے کہ آپ لوگوں کو مجھے کرنا پڑے گا سبسکرائب مجھے آپ ٹک ٹاک پہ بھی فالو کر سکتے ہیں سیم نیم سے سادیا شاہد ولوگ آپ لوگوں کو یہ ساتھ میں انسٹرگرام پر بھی ہوں ٹک ٹاک پہ بھی ہوں اور یوٹیوب پر بھی ہوں فالو کیجئے سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور دعاوں میں یاد رکھیں اپنا ذریع رکھیں بہت سارا خیال انشاءاللہ نیکسٹ کسی اچھی سی ویڈیو کے ساتھ پھر ملاقات ہوتی اللہ حافظ